وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اِنَّ اللَّا خَمْ عَلَا اَقْتَهُ يُسَلُّ اَلَى النَّبِي ایک اوری سفری کہو حک نبی او عید پڑیئے ستر ہزار نبیان دا باپے اور قوم جد و لمبیاء کہیں دیئے شیخ و لمبیاء کہیں دیئے شجرات و لمبیاء کہیں دیئے اور اے او نبیئے میں تھا جہاں ترجمہ ہی نہیں کیتا او نبیئے کہ نمرود دی بیٹی غازرہ کہیں دیئے بابا جس بندینو تو آگوچ سٹے آسی میں پہلے موزود یا عیدہ ترجمہ ہی نہیں کیتا جس بندینو آگوچ سٹے آسی بابا میرا دل کر دے مانوگے کھانا او نے کیا تھی یہ اتھے تے پتھر بھی پانی بن جان دے نی بارہ بارہ میل تک اگ دا سیک تے لمب نگل دیئے بھئی تے او تے چمڑے دا ایک انسان سی او نے کہا پیو توں رب ہوندہ دعویٰ کرنا ہے میرا دل مندہ ہے پھر او نو آگ نہیں ساڑے آنا مینج نہیں مینج نہیں موڑین دا سننے میں تا چلو پھر آپا چلیئے کھوڑے آ لے بابا میرا دل مندہ ہے پھر او نو آگ بولو دے ساڑے آنے میں بس تو اجازت دے میں تیرے چبارے تے چڑھ کے ایک واری چبارے تے چڑھ کے میں ایک واری انو وے کھا نمرود نے کہا بیٹا جی میں تیری مرضی چڑھ جا اے چبارے تے چڑھی اگر انہیں اکھانے جڑا منظر وے کھیا افتخار شاہ تینواری انہیں دو بھٹی نہ لکھا والیاں ویندی کی یہ پلنگ بچھے ہے شجرات الانبیاء جدو الانبیاء نبیان دا دادا شیخ المرسلین سرکار بیٹھے نے پلنگتے ایک سراندیے ایک پواندیے اوپکھا بے چل دا اے ہونکوڑی حیرت چڑھ کے غادرہ پی ویندیے سٹیا میرے پیونے ایک سی اے تین نے بابا جی کنوں سناوا کنوں سناوا اے مجمع سننوالے انہوں جگہ نیل بھی اوپی چھے نے انہیں کیا گل سنو باب میرے نے ایک کھا کی سٹیا سی تے تین نے دو پکھا چلنوالے ایک چھو آئے اے اوہ یہ جڑا اگوے چھے میرے پیونے سٹیا سی اکھا اکھا اپا کے کہیں دیئے حال آنتا ابراہیم تو اوہ ہوئی ابراہیم ہے جنہوں میرے باپ نے سٹیا سی سرکار نے فرمایا نام یا بنتی بیٹا کہ یہ میوہیا فرمایا سٹیا ایک سی نہیں نہیں سوہا نہیں سٹیا میرے پیونے ایک سی تسی تین کے میں ہو گیا فرمایا زمین والا ایک کی اے اے دو کمی بن کے میرے اس مانہ کو آئے میں اے جڑا سرانے والا پکھا پہ چلتا ہے اے فرشتیاں دی ملکوتی بزندہ چیرمین جبریلے جڑا پیر نا پکے پہ پکھا چلتا ہے اے رزق دا داتا میں کائی لے اے غازرہ پچھتی اے پی چلے اے نو تے سٹیا توانو دوانو پیڑ کی پئی ہے تسی دوے کی لینہ آئے ہو انے کیا غازرہ اسی اے دی خاطر نہیں آئے نہیں اسی بجے اس نور دے یہاں جڑا آئے دے ماتھے ہاں جڑا آئے دے اسی اس نور دی زنجیر نال کھچے ہو یہاں یہاں جڑا آئے دے اے آتھ کھڑے گروہ آتھ کھڑے گروہ بابے ہو جڑا آئے دے ماتھے میں چھ مکتا ہے اے سکوڑی نے کیا بابا ذرا سیر چکی میں ہمیں بے کھا آئے 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 کاش موضوع یہ ہی ہندہ اے نے چکیا بابے نے سیر جدو لنبیانے شجراتو لنبیانے سترہ ہلار نبیانے باب نے جاؤں نے بے کھا دے لٹی گئی کہہ لگی میں 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 کائنات تیری دشمنے میرا باپ تیرا دشمنے میں تیری ہور مدد تے نہیں کر سکتی پر تیرے نال اگ ویچ چھالتے مار سکتی ہیں جنہاں نے ماتھے تے واٹھ پانے نے ستے ہی طرف ہو یا کرو میں اور نہیں کر سکتی تیرے نال اگ ویچ چھالتے مار سکتی ہیں ایک کہہ کہ انہیں ڈوبٹہ لاکے بنیا کمر نال پی چبارے تمہارا چھلے اے ہی نور مصطفادی چھیکتے ہیں نہیں نہیں اگر نمرود دی بیٹی دا نہیں میں سبق دے کے ترجمہ کر کے ماں پہ والے موضوع آلاؤنے ہیں اے نہیں اے موضوع نہیں گل اے آجے انہیں افتخار شاہ کلمہ نہیں پڑھے آجے میری پوری تقریبی جان فکر آیا گو میرے بیٹے دھمانی جے انہوں سن لوں میں تھی اجے انہیں کلمہ ہے کافر پیو بھی کافر آپ بھی کافر مصمر شاہ جاگ جنادی دنیا جو نکل کے سنے اے آپ بھی کافر ہے تے پیو بھی کافر ہے لیکن پیار لیکے حجت دا ماری سو آگویچ چھار میں گل جڑی کیتی ہے تیرے ذین جب کیوں ہے ماما ہے کافر دیتی ہے ہی تے کافر ہے مشرق دیتی ہے ہی تے مشرق ہے لیکن پیار حجت دا لیکے آگویچ ماری سو چھار ہے حجت ڈوبٹا سڑن دیتا نہیں ایت عبر حیمدی خاطر چھال مار دیئے تو محمد نا پیار لے کے دوزک ہے کہ چھال ماری سرنا نہیں کوئی سمجھ آئی تھے کھل او کافر سی اسی کافر نہیں او مشرق دی سی اسی سرنا پیو مشرق نہیں او نبی نا اسی ہو دے تو کات نا سادہ رسول او دے رسول تو کات آئے 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 نبی نو ایس سٹیئی تے ماننو ہے کاش موضوع ہے اندھا میں جبر کر کے پڑھ رہاں کہ کائنات دے نبیان دا باپ ہے پی اندھا ربا نا گفر لی میں نو بخش میں نو والے والے دیئے میرے ما پیانو بخش میرے کچ کے بول میرے جے ما پی دے کافر سان جے ما پی عبراہیم دے علیہ السلام کافر سان تے ساری زندگی والے والے دیئے آکہ ہی نارے آئے تے رابنی جدوں جدو لمبی آدھی نہیں سنی تے سادی سنیں گا میرے ما پیانو بخش تے مومنانو بخش اللہ نے کہا جبریل سانو اے دی پساند آئیے آدھا آپا محمد دی امت دی نماز دا حسانہ پڑھا دی رہے اجاگر ہے میرے جدو لمبی آنے دعا منگیے میرے شجراتو لمبی آنے دعا منگیے میں اپنے حبیب دی امت نو تو فیچ دینا اے نماز دا حسانہ بنا دی ہے ربانہ رفیر لی والے والے دیئے والی المومن ہی نا کاش اے نکتے ہی سننا آلے ہوں دے لیکن چونکہ آدھی نہیں نا یا اللہ سانو بخشے ساڑے ماں باپ نو بخشے اے ماں باپ اے ڈے ضروری نے کہ ہر نماز چپیو کاربے کے چول پیا کھاندہ ہوئے تو کو بخشے ماتا بھی گل دی ہوئے کہ تُو کول مسلح تے پہ کے کھو والے والے دے یا اور جہاں آگے تے سیون ماں ہی پڑھنا دے کیونکہ موضوع یہ ہے یا اللہ میری ماں نو بخشے میرے آج پھر میں پیوہ کا پانے ساری اوپر ماں ہی پوجی جانے جو پیوہ نہ ہوئے دے ماں کرے گی پہلا پیوہ بنے ہیں پھر ماں بنے ہیں بولو پیوہ بولو آدم علیہ السلام پہلے نہیں سادی بے بے ہوا با دے تے باپ پہی لیا لیکن سر تسلیم خم ہے جو مزاجے یار میں ہے یا رسول اللہ میرے تے حاک کدا جا دا فرمایا بے بے دا پھر کدا جا دا فرمایا ماں دا پھر کدا حاک فرمایا ماں دا پھر کدا فرمایا ہون پہ ہو دا تین حاک ماں دے تے چو تھا بولو رسول دی کچیری چو جی بازی لیا گی یعنی تس ہی کون ہو نیا میرے نبی نے کیا ماں دے تین حق سن دے ہو بے یار موضوع جی ہے تو سن لاؤ جنہیں ماں آ لے ہو ماں دے تین حق کملی والے ہا بعد دو تین جملے بول کے جلدی نکلنا کملی والے ہا کوئی ماں پیانی شان تے دا سے میں تنہوں کوئی سنانی ہے گلناج جنی ہے تو اگے نہیں سنی ہے لیکن تھوڑا جب پیڑ بندن دے کملی والے ہا ایتے دا سے ماں پیانی کوئی شان فرمایا کوئی کام بھی نہیں آگا ایک لکھ تری ہزار لاکھے تو حاج کرنے تو وہ بھی تیرا بھیدہ کھوڑے منظور ہونا ہے کہ نہیں ہونا سویرے اٹھ کے مو تو ہو لیا تے ایک واری ہا سکے بے بے نو تے اب بے نو سلام چا کر تیرے ناما مالے چے مقبول حاج لیا جائے گا نہیں نہیں نکالے وہ کی نہیں کملی والے ہاں مقبول حاج مقبول حاج ایک واری ماں تے پیانی ہو ہا سکے ویک اب وہ بے چھے سان صحابی انہیں کہ کملی والے ہاں جائے کوئی سو واری ویکھیں فرمایا سا ہوا آج اب بول ایک واری ہا سکے ویکھیں افتخار شاہ تے ایک حاج دا صحاب تے جے ایک واری پور کے ویکھیں سوچ لئے ہیں تے ہوں تو آپ سوچ رہے ہیں ماں پیان ہو ایک واری ہا سکے ویکھیں بابا جی تے ایک مقبول حاج دا صحاب سو واری ہا سکے ویکھیں میرے نبی نے کیا ایک واری آم مہدہی سجا پر وٹا میرا لے ہوئے اے مہدہی خبا پر وٹا کول کھڑو کے ایک واری بے بے دا متھا چملے کملی والے ہیں پھر پھر بے آیا یہ چومی دے بہت ساجنا مہدے متھے دا لے آئی اور قیامت والے دے نگر تے نہ حکم ہوگے نہ دوزر کی چسر دے ہو تے تیرے تے دوزر تے درمیان چے کان دبان جائے گی تو ساؤ گیا میں تے نکی کنا مہدہی مجمع لگ دے یو دوزر تے کون ساؤ جان دی فرمایا ہے ایک واری بے بے دا چوم متھا اے سمان اللہ دیکھو ایک واری بے دا متھا چوم پیوہ لاؤنے ہمیں دے مہدہ متھا چوم قیامت والے دن تیرے تے بے بے دے درمیان ہے بولو امام زین العابدین علیہ السلام سید سجاد اینا اپنی ماں نال پی کمال حسین دا بیتا نہیں کرے گا دکان کرے گا کسے نے آکے پوچھی آکھ کائنات دے امام جناب سجاد اینا پیارے تو انہوں بے بے نال اپنی امام نال لیکن قدی بھی اپنی امام نال بے کے ایک مونگر ویچے ایک کولے ویچے ایک چھنے ویچے ایک پیالے ویچے ایک پلیٹ چھے کھان دا نہیں امام نال بے کے کھانا چاہی گا ہے کیوں نہیں کھان دے فرمایا اس لئے نہیں کھان دا پھر ممکہ نے جس لکمے تے میری مرادی نظر ہوئے میں اور چکرہ آئے 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 پتہ نہیں تو کتے ہیں آئے کئی سن دے ہیں اے سیدہ یہ فرمایا جس لکمے تے ممکہ نے میری نظر ہوئے اس لکمے تے امیدی نظر ہوئے میں اور چکرہ اور ایک اوری سبان اللہ دیکھ گا سمجھ آئیے سبان اللہ کہا ہے ہاتھ کھڑے کر کے کہنے ماشاءاللہ جتا کہ میری نظر جاندی یہ کمزور نظر میں نظر ہوں دا بیٹھے ہو گئے نہیں امام اللہ کہا ہے سبان اللہ کہا ہے بابیو ہاتھ کھڑے کرو جنہ نیا کبر جلتانے ہوتے بولو نیا نیلویں تو قوم ہے ٹھیکے دے آئے ہیں امام اللہ کہا ہے انہیں بولن دے دو منٹ آئے ہیں اب میں انہوں سہی تیسال بولا لیا جنہ کری ماں پیانو پانی نہیں سے آیا کہ انہوں نے سٹودنٹ کالی دے منڈے کتوں پیان دے میں سنو کو اور دے نا اے کائنات نائی مام اے مسجد نبی جب حسن تھا انہوں نے گاہ جلوان ماں انہوں نے گاہ جلوان ماں انہوں نے گاہ جب حسن تھا انہوں نے گاہ کائنات امام امام علمبیہ بیچ بے جو پراجی بے جو دو منٹ میں بول لیا اندیو بے جو امام علمبیہ بیچ آئے نے کائنات اے صحابہ میں نے نبی دی با اور گاچنے انہوں نے ایک سوال لیا گیا بول سبحان اللہ کائنات اے امام دے دروازے دا منگتا آکے متھے تے آتھ راکے کئنات صلاة و سلام علیکہ یا سید المرسالی میرے نبی نے کیا و علیکم السلام آوائی انہیں کیا کملی والے امائکم منت مان بیٹھا کنزل امال ایک فتاوہ کازی خاندو کیونکہ کھرک میرے واسطے ہوں دی یہ سب یہ کتھے لکھے آئے کیوں لکھے آئے کڑے سوے دلی کائنات اے امام نو پوچھ دیا میں ایک منت پتا لگا منتا منندہ رواج محمد زمانے ویچویسی کیا بات کیا بات اے کائنات اے امام میں منت منی میرے نبی نے فرمایا میرا حکم منتا پوریاں کرو کی منت منی انہیں کیا سرکار میں کیا سی اگر میرا کام ہو گیا میں جنت دا بوا چو مانگا سونیا جنت مرن تو بغیر نہیں لب دی تیری ذلف دی کا سمیں میں جے مرنہ نہیں جانا میں منت منی سی اگر میرا کام ہو گیا میں جنت بھی چگار چو مانگا جنت دی دالی چو مانگا جنت دا بوا چو مانگا کوچھ بولی سمجھو اے کملی والی ہو تیر جنت لبنی ہے مرن تو بعد تیری ذلف دی آواز تی میرا جے مرن دا مہور کوئی تیرہ حکم منت بوری کرو تیرہ حکم منت بوری کرو میں تیرے بوئے تے آگیاں اے امام علمبی آگا سوکی کراں میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا کدو کیمر ایک اینو دے مالک میں کی کروں فرمایا اپنے گھر چلا جاؤ او جاؤ کے اپنے باپ دا متھا چملے اپنی ماں دے پیر چملے شکرے شکرے باپ دا متھا چملے انجی پیو دا متھا چملے جنہ دی اتلی چوکھڑ چملے او ماں دے پیر چملے اے جی جنہ دی تھلے والی بروں چملے سوابی پیان دینے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے الویکھی او بندہ کر کے انجھ کھڑے حضرت ابوبکہ صدیق نے کیا رو جاؤ جا کے مند پوری کرے عمر فاروق نے کیا جا زنو رہنے کیا جا بلال نے کیا جا کہ اندہ سجنوں چپ کر جو میں جانا محمد جارے تھاگ جا پھر باس سے کریے باس کنا موضوع جی ہو جاتی تھا بھی میرے چرانگ پرنڈے ہیں سرکار نے فرمایا پھر میرے الڈرہ تیان کری چین اس وقت خاک را بال میں پاک نبی پاک بیاد تیسی حضور اینجی بہین دیسان اے یکدم اینجی روکے اکثر چکنا تے سوابہ کرام تے ایس طرح پھیرنا جنہیں نظر تے چڑنا انہیں کھلو کے کہنا حضور اے کامے ان جو کوئی بولن دی جورت ہے جاندر مبارک فیرو دے دے گئی امام اولمپیہ نے فرمایا تو کھڑا ہے میں اتنا مسئلہ لگی تے جا کے اپنے باپ دا اور بولو بولو متھا چملے اپنی اممہ دے قدم چملے تو گیا کوئی ری اکھا میک چوینجوا دی چڑی لاکے گئی میں سونیا کدا چمانا میرا بابا دنیا ہے اوہ درد جنان دی لبی ہڈی رچیا اوہ روال کامرنا اوہ ملتے رونتے بھائی وچھڑے روندے روندے نی توڑ دے آرہا انہیں کیا کملی والیا میرا بابا بھی دنیا ہے چھے میری ماں بھی دنیا ہے چھے نہیں کدا متھا چھو ماں زمان لگ ہے کدے جا کے قدم چھو ماں نہ میرا بابا دنیا ہے چھے نہ میری اممہ دنیا ہے چھے اگے کہنا وہ دا لاج پال نبی سی لاج پال نبی سی جرا مجبور ہو جائے محمد نہیں لاج پال نبی سی سونیا میں کی کرا سکار نے فرمایا نہ کورا تو محمد دا امتی خلیل دا نہیں محمد دا امتی نودا نہیں بیڑے ڈوبڑا لے دا آ میریا غلامہ کبرستان رج چلا جا اپنے باپ دی کبر تلاش کر اما دی کبر تلاش کر بابے دی کبر سلام دی چملے ماں دی پوان دی چملے تیری منت پوری ہو بابا جی کبرہ چملے امت کی کہہ رہے ہیں میرا رسول پیان دا ہے میں توڑتی نہیں کیا پیڑی چوئی چھا مولویوں بہت چھوڑا کوئے گی یا اکھر کھنا دے ویچے جا کے کبر چوم اپنے باپ دی سلام دی اپنی اما دی پوان دی چملے جا کبر چوم سواب بانے کیا سلحان اللہ سلحان اللہ اوہ اجے ویپیڑت کھڑا ہے تو جو ساؤ گا کہ بابے میرے باہین یہ ستے میں نے فوکس کر گئے جوان بیٹھا کر رہا ہے جنہ دے ہاتھ کھڑے ہون اوہ اجے بھی کھڑا ہے امام مولم بیانے پوچھے آدھو گیا کہ انہیں ٹام اور کے قدمائے جڑے گپیا سو گیا کائناہ دیا مال کہا اجے میں اپنی اما دی کو کھچ سا میرا بابا ٹر گیا اجے دو دو پین دی میری موسم نیسی گزری اما دنیا ہی چوٹوڑ گئی میں نو تے بھی پتا نہیں میرے ما پیانیاں کبر آ کے رے کبرستانے دے سونیاں میں نو تے بھی نہیں پتا اجے کھیر پیون دی موسم اجے دو دو پین دادا اور نیسی گزری میری اما دنیا ہی چوٹوڑ گئی مان دی کو کھیسا میرا بابا تیرے بابے انگو ٹر گیا اے لج پالا میں خون کی کرا سوابہ حیران نہیں ہو نبی کی کوئے گا نہ کبرہ موجود نہ ماں پہ موجود پر آ کے کائناہ دو نبی جنہوں ربا دوما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین میرے نبی نے فرمایا کبراندھا کیوں اے جلیس بے جا یار سلکو اور بھی حال لہتا اے کملی والیا میری منت میں پھر دو را ہوں جا جا کے اپنے باپ دا متھا چم مان دے قدم چون سونیاں میری ماں ہی کوئی نہیں باپ ہی کوئی نہیں جا جا کے کبران چم سونیاں میں نوتے ہی پتا نہیں اونا دیاں کبران کےڑے کبرستانے چنے اگے کائناہ دا مشکل کشاں نبی ہاں جت رواؤں نبی مسکرا کے کیا سیرتی آج دا پیار دے کے کیا او گلامہ رو نا اگے سونیاں پھر میری منت دا کی بنے گا فرمایا اپنے مکانے چلا جا اپنے جا کے کوٹھے دیے میرے ویچ بے جا شہادت دی انگلی دے نال دو لکیرہ کھیچے دو لکیرہ کھیچے کے پہلی لکیر کھیچے دے سوچ میرے باپ دی کبرے دو جی لکیر کھیتے سوچ میری اممہ دی کبرے جیری لکیر باپ دی کبر دی کھیچے او سران دی ور بے کے تو رسول دی جاری نو کیوں منا شرک ہے عبیدت ہے رسول پیان دے دو لکیرہ کھیچے ایک لکیر نو سوچ میرے باپ دی کبرے دو جی لکیر سوچ میری ماں دی کبرے جیری باپ دی لکیر والی کھیچے یا او سران دی ور بے کے چملے جیری مان دی لکیر کھیتے اللہ کرے تڑے ماں پے جان دے او پوان دی چملے جا تیری منت کچھ سمجھ چاہیے کور پلے پہی کھال تھاک رہا تھے چلیے جیری تھاک رہا تھا آپ کھڑے کھڑے کھڑا کنے کو تھکی ہے آک گیا تو بیجے پھرنڈی ہے کھڑے تو آپ کرنے ہیں سنو گور دینال میں پیار بیان کرنا سا امام مولم بیان نہیں مپیار دی بوسیلے ان دی کھا طرف ہمارے اگر اپنی مان دا دعا مر ابروہ دے درمیان ماتھا چولو تکیتا سواب ملے گا قیامت والے دن تیرے تے دوزکتے درمیان کند بن جائے گی ہجاب بن جائے گا پردہ بن جائے گا بولو بولو کی بن جائے گا جا کے بولو اے پردہ بن جائے گا یا رسول اللہ ہور فرمایا جمعہ والے دن اپنے ماپیانیاں کبرانتے جایا کرو اجھ میں ماپیان دی گل کر رہے ہیں ماپیانیاں کبرانتے کلے کل ان پھوڑ رہے ہیں ماپیانیاں کبرانتے جمعہ دن جایا کرو یا رسول اللہ کی ہوئے گا فرمایا جے جائیں گا نا ایک اوہ وے کے تیرے خوش ہوں گے پھر دوجہ قیامت آلے دن تیرے نامہ مال تیرے لکھے آ جائے گا بڑائی تابعہ دار سی ماں پیانا میں تیرے نوکیڈا سوکھا گردس ہے جمعہ لے دن اپنے ماں پیانا دی کبران دی زیارت کرے آ کر دو کم ہوں گے یا رسول اللہ کی ایک تیرے پیشلے گناہ ماف ہو جائیں گے ستا دینا دے تیرے نمبر دو تیرے عمل آلے کھاتے لکھیا جائے گا ماں پیانا دا بڑائی جاگ جاگے ماں پیانا دا بڑائی بڑائی تابعہ دار ہے یا رسول اللہ جے تابعہ دار نہ ہوئی فرمایا پانچ سو سال دے پاندھتے دو جنت دی خشبو ہوں گے بندہ پانچ سو سال دے سفر تے کھڑا ہوئے تیرے جنت دی خشبو ہوں گے اے دی دو رحمانی آؤں دے باوجود تیرے بندے نہیں سنگنگے دل سمجھ آئی جے مسئلے بھی سنگنگے کہ جنت دی خشبو کنے فاصل دہوں دی پانچ سو سال تو لیکن تیرے بندے نہیں سنگنگے یا رسول اللہ سانوی تے دس اکیڑے بادمصیب کملی والے آ اکیڑے بادمصیب نے جنے نہیں سنگنگے فرمایا پہلے نمبر تے اوے جڑا شرک کردہ دو جے نمبر تے اوے جڑا آدی شراب بھی ہے تے تری جے نمبر تے اوے جڑا ماپیاں دا بیعدب ہے تے تین بندے حشر دے میدان تے جنت دی خشبو نہیں سنگنگے تے جنہاں نو خشبو نہیں لبنی ہونہاں نو جنت لبے گے بولو دے سری یا رسول اللہ ہو رہے فرمایا تین کام کارے لگر جنت لے نہیں ہا یا رسول اللہ کی فرمایا اپنے پیوہ دے اگے لگ کے نا ٹوڑی ہاں ہاں یہ ہے پہ دہتا ہاں نو بس لے نا سمان اللہ دیکھو میرے نبی نے کیا تین کام کارے اپنے باپ دے اگے لگ کے نا ٹوڑی جنہی دیر تک پیوہ بین آ جائے بھنی نا نو رانے لے نو رانے لے کہ اج کار مجید بیٹھا ہنے پیوہ خروتا ہنے پترہ پانی میں لے آما نبی پیوہ دے اگے لگ کے نا ٹوڑی پیوہ جنہا چر بھنی نا بول دے صحیح اونی دیر تک اور ایک مسرہ جدا تو انو پتہ ہی نہیں قرآن دی قسمیں اج میں پڑھے ہاں میرا میں جسم کم گیا کدی باپ دا نا لے کے نا بھنائیں سمچائی دے اجے پیوہ والے پاس میں انہیں لے کریں تمہیں تین کام نہیں باپ دے قسم چوکے دستا دیکنے نے پیوہ آ کھڑا دے اترو جاندہ پی نبی رہا فرمان ہے باپ دے اگے لگ کے نی دورنا کبھی بھی زندگی تھی تے نمبر دو باپ کھلوتا ہوئے تے بمی نا تیسری بات اے کہ باپ دا نا لے کے بلانا بولو نا لے کے نہ بلائیں بولو نا لے کے باپ زید بستامی تو انوئے ہے مل کس طرح گئی ہے دی وڈی او دیت او دات شان کہنے لگے اممہ نے ایک واری کیا سی پتر ایک بوہ ٹوہ دے میں سوری رات کھلوتا رہا پی پتہ نہیں سجاد ہونے ہیں سجاد ہونے ہیں یا کھبات ہونے ہیں جا میں مر کے دیکھا تے اممہ ستی سی میں ساری رات جاگ دائی رہا کہ تے بید بھی نہ ہو جاوا سویرے اٹھے ہا تے اممہ نے کہا پھر پتر کھلوتا ہے اممہ جی تسی ستیز ہو تے میں اڑی کر دا رہا جاگ گن تے مینوں دسن پی کے رات ہونے ہیں فرمایا مالکہ میرے پتر نوں اور کوئی سمجھ آئیے گال کچھ سین چاہیے گا آمیتندوسا جناب سلیمان علیہ السلام پہنے رب حبلی ملک اللہ یمبگی لیا حد منباری اے کہنا ہوتے خالق تے مالک ہے خودی بادشاہی دے جنی میری باد میرے باد کسے ہو اور نوں لبے سمان اللہ دیکھو سلیمان علیہ السلام تختے ایک لکھ کرسی سلیمان علیہ السلام نبی دے تختے بچھ دی سی کنی سونے دیاں کرسیاں خاصا نہیں چاندی واریاں ودیرہ نہیں تے تانبیدیاں کرسیاں جناتے بہن دے سان اللہ دا نبی حکم دے نا تیرے آخرانا نہیں لگ دی نبیان دا تے حوالیا کے اوڈ پہن دی ہے اے عام نبی دا کمال ہے جنا رسول بھی نہیں تے کیا کمال ہوئے گا جنا سلیمان علیہ السلام دا بھی نبی ہے تن میں گلدہ سان واقعہ پھر سنانا قرآن دی قسمیں ہر نبی نے کیا امت پڑھ لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ مولویاں تے سیر تے قرآن رکھ کے بچی سیدہ ناصی مولوی آپ کی پڑھ دے تھا ہاں ہاں نبی آپ کی پڑھ دے تھا کائناات وہ پڑھ دے میں پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ خود پڑھ دے سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول خدا دی کر سن ہر نبی دا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد اور میری سرکار پڑھ دی سی لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ میں اللہ اجد کلمہ پڑھنے چاہے ملائی کوئی جائے نہیں سرکار تکتے پرانا لگنے کر رب العالمین نے فرما وی کی تی اوخ اللہ خطاہ اللہ وسلمان سلمان علیہ السلام دے رب العالمین نے وی فرمای وی کر کے اللہ رب العالمین نے فرما جا کے سنی اگا ماں دی شان سننا ہے باپ دے بیڈے بھی ہونے ہے اللہ نے فرمایا سلمان اے اللہ دے نبی اے دریاء بیرال کانحل کریب پہ وقت دائے جرائے دے کنارے تے تخت اتار کے میری قدرت ویخ اللہ دا نبی تخت اڑائی جاندہ یک دا مد دریاء تے سمندر دا کنار آیا اہوان حکم دیتا انے تخت زمین تے یاسین لاتا سرکار نے ایک جنہ حکم دیتا اے دریاء دے اندر ہے اس بیرال کانحل دے اندر ہے اے بیرے امیق دے اندر درا گوتالا اے در گوتالا دیکھے دے اندر کیے جن نے اپنی طاقت دینا گوتالا اے لٹھیاں والے والے ہو جاؤں نکلیا بارونے کے اللہ دے نبی نشتا کوئی شاہ نہیں سرکار نے کہا رہا فریدو منال جن اے ایک دیہو نبلا فرما تو گوتالا اے گوتالا ہے اے دینا ردگنا اے بھی نکلیا مائیوس ہوگا نہ کہا اللہ دے نبی کوئی شاہ نہیں ایک دبلہ پتلا ہو نہ ہو جن نہ ہو دیوے اے انسانے نہ آسف بین برخی آئی آسف بین برخی آئی آسف بین برخی آئی آسف بین برخی آسامنے کھڑے نے سرکار دیچے رہتے جلال پیاؤں میں اے توں گسے کیوں پیاؤں نہ انہیں کہا اللہ دے نبی جننو حکم دیتا جہو خالی آگے جنو حکم دیتا جہو خالی آگے کاش میں انہوں کہو سوان لگا واندہ تیور بدل گئے تو زمین کاپنے لگی اے تیور بدل گئے تو زمین کاپنے لگی اگر سونا ہے تو پڑھو تیور بدل گئے تو زمین کاپنے لگی تیور بدل گئے تو زمین کاپنے لگی موڑے سنو گے تخت کے چلی آگے جناب آسو بن برخیانے ماری ٹوبی ٹوبی لان تو باد بابا جی جاں نکلہ بار ایک سونے بھی زنجیری موڑے او دینال بجی آؤ یا ایک قبا تے کمرائے جی دے چار درمادے نے ایک یکودہ ایک زموردہ ایک موٹی دا ایک لالے نجف دا چار درمادے او چارے درمادے کھلے نی درمیانی تے ایک نوجوان نماز نیت کے کھڑے پر پانی اندر نہیں جا دا موڑے پانی اندر نہیں جا دا نماز پہ پڑھ دیا اصل نماز ہے یہی ارے روح نماز ہے یہی اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی تیری نظر میں میں رہوں پھر میری نظر میں میں رہے آہا اوہ جو باہر نکلیا اوہ نوجوان نماز پہ پڑھ دے حقی بکی شاشدار جنوی دیووی انسانوی اوہ پانی اندر کیوں نہیں گیا اے انسان ہوکے آدمزاد ہوکے اے سمندر دیگا رائج کی پہ کر دے تے پانی اندر کیوں نہیں گیا سلیمان علیہ السلام پہ دیکھ دے نہیں اے نوری صورت والا جوان سلام پھیرے تے میں یہ دیکھو لو پچھا مانندہ کاؤ نہیں اے تھے کی کر دے ہیں جاؤ نے سلام پھیریا سرکار اندر جا کے سلام کیتا اوہ پچھ دے مانندہ کاؤ نہیں آپ نے کیا میرا باپ ہی نبی میں ہی نبی بابا دعود نبی میں سلیمان میں ہی نبی تو کونے کوئی جنے جا فریست ہے اوہ نے کیا نام ہے جنہ نام ہے جنہ نام ہے جنہ نام ہے جنہ نام ہے فریستہ میں ایک آدمزاد انسانا جناب سلیمان علیہ السلام نے دوجہ سوال کی تا کنی مدد ہو گئے اے تھے اوہ نے کیا مینو پتہ مددہ دا نہیں میں ابراہیم نبی دا امتیاں گاجی کے کہا سباہناللہ اترے کرو بابیوں کہا سباہناللہ کہا سباہناللہ اکی رہ دور دا کھڑا ہونے کیا میں ابراہیم علیہ السلام دا امتیاں سرکار نے کیا میرے تیری ابراہیم دے درمیان دو ہزار سال ہو گئے اوہ نماز نہیں تھی امان بھی تو دو منتہ نہیں نماز پڑے آگ کر بہت جا میں ناشکہ دوجہ سونترائے چنید کے گھرینوں دو ہزار سال گل گیا سلام ہی نہیں پہا فرمایا کرے زمانے دے انہیں کیا جدو لمبیا شجراتو لمبیا ابراہیم لے سلام دا امتیاں سرکار نے فرمایا پھر تے انہوں دو ہزار سال ہو گیا ہو تے انہوں دے نا تیرا عادتا کیوں میں پتا لگے سمندردی کہہ رہیے چھے اوہ نے کیا جدو میرا گمبت ہے اوہ روشن ہو جاندہ میں سمجھنا رہا تے نے جدو ہے نیرا ہو جاندہ میں سمجھنا رہا تے تیرے تکردہ کی بند ہے انہیں کیا نبیا نبیوں کے پیا پوچھتے ہیں نبیوں نبیوں کے پیا پوچھتے ہیں میرے تکردہ کی بند ہے ایک جان لارتے پرند ہے انسانی شکل دا ای اپنی چونچ دے ویچے کے تھ 뛰لی روٹی دیں اے لے کے ص 과حة شاں مانندے جدو میری مسلدے قریب آکے بہ جاندہ اوہ ضرรنگ دی چیز میں کھانا میری پیا سبیں بھج جاندی میری پوکھ بھی لے جاندی انہیں میری زندگی تے سال گزر گئے بھی سرم آلیہ سلام نہیں پچھا ہے اے مکام تنوں لب rek اکی میں نے کیا سوال تو یہ پری لے پچھا نا جا سر جان چھڑے میرا پرونہ تھکیا چلیے کیوں بھی بس کریے آئیے کالب نہ آنا تھا بندہ آنا تھا باس گا رہے ان چوکے گل جائے گا تو اللہ جب باہر کیڑا سونہ دور دین آل سلیمہ علیہ السلام نے پوچھا یہ مقام یہ مقام تنوں لپا کیوئے ہیں انہیں کیا اللہ دے نبی میرے ماں پہ بڑھڑے میرے ماں تے باپ اٹھے او میں پھری لان والا سنبھل آ رہے چھے میرا باپ دنیا ہی چھوٹو ر گیا بڑھڑی مائی ستر سال میں اپنی مانوں گند بنا کے ٹوکری جھپا کے او نالے سبزی گلیاں میں چھویٹ نالے مانوں سر تے چکے پندوں پند نال لہی بھی رہا سنو گوڑ دے نالے او نے کیا نبی اللہ اے اللہ دے رسول دے نبی میری ماں بڑھڑی ہڈگیاں دی موٹ ستر سال میں ٹوکری جھپا کے نالے گلیاں اچھو بولو گاو نالے میں سبزی گے اٹھ دا نالے میں اپنی مانوں گلی ہو گلی لہی پھر دا ستر سال گزر گئے جاؤں میری ماں دی موت کلوں نفس سندھائے کا ظلمہ ہوتے جاؤں میری ماں دی موت دا مقت قریب آیاں میں دریاب دیکھنا رہے اپنی اممہ دکھو کرا رکھیا میری ماں نے ہاتھ اٹھا کے میں کن لائکے سنیاں میری ماں نے دعا مانگی اے پروردگار میرے بچنے نو اے ہو جاں مکان دے جڑا نازمین تے ہوئے نازمان تے ہوئے تیرا نازمان تے ہوئے نازمین تے ہوئے میری پہلی دوائی دو جی دوائے اے پروردگار اے ہو جی جگہ میرا پچھائی بادر کرے جتے شیطان دا گزرنا ہوئے تیرے موہ جیڑی گل نکلے ہو تیرے تیرے موہ جیڑی بے بے تیرے موہ جیڑی گل مو کھلا مو تیرے موہ جیڑی گل تیرے جیڑا تُو اشارہ کرے اے ہو تک دی مانے دوا مانگی جب بڑھارمین اے پروردگار میری بیٹے دے آکڑ میری یا دو دو آواں اے ہو جاں مکان دے جڑا نہ سمانہ تے ہوئے نہ زمین تے ہوئے اے ہو جی جگہ میرا بچا عبادت کرے جتے شیطان دا گزر امام اللہ حضرت سویمالیہ السلام نے پچیا فیر اے بابا جانی فرمایا اللہ دے نبی اپنی مہانو دفن کرن تو بعد اثر دین مہارویلے میں اس دریاد کنارے آیا جا قدم ویندیاں ویندیاں ایک کمرہ بہر نکلیا اے دروازہ کھلیا سی سوڑا لگا میں اندر چلا گیا کمرہ تھلے اتر گیا اوہ دن جائے آج دن جائے ہو یار چل چلیے دنیا دیو سنو کرے اے تھے بندہ نہ بندے دی ذات ہوئے اہاں اس دن دام ہے اس جگہ تے عبادت پیا کرنا سلیمالیہ السلام نے کیا بول اے تھے کر لے دا دیل نہیں لگ جا ہونا میرے نال جین نہیں میرے نال پریانے میرے نال انسانے میرے کل بادشاہیے آہ میرے رائی دنال شاملو جو میں کیا نا جینا سواد میں نو کلیاں رہتا ہوں دا ہے سلیمالیہ السلام نے پوچھا ہوا کلیاں کی لبدی تھیلے جاں دے نے تو سوچ مانر سلوک کی ہو جا کرنا جی پیوالے ویڈے دپا ہوں لگے ہاں ہولی ہولی ایک گل ہور نہ کر لی سرکار دو آرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہے نے سیکھوڑی سوال لگ ہے حضور نے فرمایا جندت تیری ماد ہے ہاں کر میں ناللہ ایک ایک دو دو مسئلے بھی سن دے جو حضور علمہ صاحب ایک بندہ آیا صحابی انہیں کہا یا رسول اللہ اے گل سیانے جنہ دے اولاد ہے وہ سمجھنے کے دو جہاں ہی سمجھنے ہوں نہیں انہیں کہا کملی والیا میں اپنی ماں نو توکریج پاکے تے سر تے چکیا تے چھے میل میں ننگی پیری اونا پتھنا دے تور کے ماں نو لگیاں جننا پتھنا ہوتے اگر بوٹی رکھیے تے کباب بان جا رہے دس میں اپنی ماں دا حاک ادا کر دے پتھنا نہیں کی سنتے ہیں تو کی پہ سنتے ہیں سونے یا اگر وہ تے میں ننگی پیری گیاں میرا ماں سوئی نالیو لے گیا ہے سونے یا اگر بوٹیوں نہ بٹیاں دے رکھی جائے تو وہ کی کباب بان جائے تے میں چھے میل اپنی ماں ننگی پیری بٹیاں دے لگیاں بلدے یا آگر یا بٹیاں دے میں اپنی بیبیدہ حق ادا کرتا ہے میرے نبی نے کہا جدو توں جمعہ تیری ماں لگیاں دردہ انہا دردہ نچوں ایک دردہ حق بھی تو ادا نہ ہی تو سمجھائی دے ماں چاہے جنہاں دے مو چڑھے ہیں دو ماں تو بغیر ہی جمعہ جنہاں دے ماں مو چڑھے ہیں دو سمجھو تیری ماں نے جنہاں دردہ برداشتے ہیں ایک چٹکے دیوی تو قیمت ادا اگر سمجھائی دے کہاں اے ماں دی شاہ نے اے ماں دا اللہ نے کہا خبردار اوف نہ کریں ماں بولے دے اوف نہ کریں آہ سونے امام اولمبیا چل یار گلہ میرے زین دو سام تیجے تجار جان دے ماں دیا تینہ کر لئیے کیونکہ نبی نہیں تھا ماں دے تینہ رکھے دے چو چھا پیوڑا چو تھی واری پیوڑی واری آئے ماں دیا تینہ کر لئیے حضرت ہے جنابے مہیندین اجمیری اجمیر ہست مطلعے انوار چیستی آہا سلطان الہندی کا فلا سالار چیستی آہا سلطان الہندی کا فلا سالہ اور سلطان الہندی کا فلا سالار چیستی آہا مہیندین اجمیری چیستی آہا مہیندین اجمیری چیستی آہا اوک کا بیدا تو آہ کر اللہ مہیندین مکے گئے سبحان اللہ کو آہا تم ہی حج کرنے آہاں تے مہیندین باب فرید پیر دے پیر نے بھی حج کیتے سبان اللہ دیکھے سرکار آئے جسے لے کعب اندر اکھا رکھی میرے علباب فرید پیر داو پیر جیڑا ورد فرید فرید کرے جیڑا ورد فرید فرید کرے تو انو قسم لگیا اپنے اپنے پیران دی جیڑا ورد فرید فرید کرے جیڑا ورد فرید فرید کرے او دید رائی لبیدی حدید کرے آج گان پہ تواف کر دیں تواف کر دیا کر دیا ایک نوجوان تنکہ آسی بات آسی گلاؤ سنانی ہے یہ اگے نہیں سنی ہے نوجوان تواف کر دے پیا اگے اگے ہو جا رہے ہیں نوجوان فرید فرید کرے رحمت اللہ لیتا ہے رسول نئے بے رسول نے باہر پھڑ کے فرمایا اوہ ظالمہ کے راز ظلم کی تائی اور ہاتھ کھڑے گھر کے سمان اللہ کو میں نو آج تک منظر یادے پی میں گیا نا جدو کعبے تے ایک بلڈا بندہ سریکی بولن آلا تو سہیں سریکی بولن دیو ہے اوہ سریکی بولن آلا کعبے دے نال دھولا کے بیٹھا تو ہووے ڈیرہ گازی کھانتا اس گال دا سوا تو سنوائے گا جیڑی گال جیڑا گال سمجھ دا ہوئے بیٹھے نو کئی سمجھ آنے یہ تھی اوہ ہون کانت دے نال دھولا کے بیٹھا ہوئے میں زرا میرا مطلع پیان دے اللہ ساں یہاں ان بولی ہو دی بولا نہ جاتا اللہ ساں یہاں اساں تے بندے تو تو ہن ساڑا رب بات میڑی گال سون اساں تے بندے تو ہن ساڑا رب اساں تے بندے تو ہن ساڑا رب ساڑے چروازے کے ساڑے بوئے تھے کوئی ٹرکے آن بن جیڑے اساں تے بندے تو ہن ساڑا رب ساڑے چروازے کے ساڑے بوئے تھے کوئی ٹرکے آن بن جانے وہ جانے بن جن دے ہو بن جن دے ہو اوہ بیاں بندہ فلانا آدمی آیا بیٹھا ہے میں ٹرکے بی جی خاتو ہے تو ہی بن جن دے کی سنر بیٹھایا تو مہین تیرے بوئے تھے تورکے آیا بیٹھا دیرا گازی کھا تو تو ہی بن جندے مینو اجتا کو منظر یا دے خدا دی کا سویریاں ہوا نکل گیا مال کا جی اینو تو نہیں بخشا دے پھر کسی رو ہی نہیں بخشا مہین تیرے بوئے تھے کتھو تورکے آیا بیٹھا تو ہی بن جندے کی مطلب تو ہی جان دے وہ تو اڈی بولی میں تیرے کو لیڈی دورو آ کے بیٹھا تو جان دے ہون دے سمجھ گیا جناب مہینو دینا جو میری ادا ہے رسول نے فرمایا گل پھول گیا باس کے لئے تھک گیا کیڑا ظلم کی تائی اے کھا رو دے خالق تے مالک تا درباہ اورے جیڑا اے دے بوئے دے آوے او مایوس نہیں اے دے مکان تے آیا ہے تُو لبائک اللہ ما لبائک دی صدا لانے اگو جوابوں دے تُو میری بار گائے جہاں در نہیں کیا انہیں ارتے ظلم کی تائی بان اپ کے کے لگا بابیو تواف کرو نہ چھیڑو میں بڑا ویمان بڑا گناہ گانا انہیں پوچھے آنا میں تواف چھڑیا تیری مدد کرنا چاننا میں مہینو دین ہوں او میں اج میردہ وسیعہ ہوں آلے نبی اولاد یلیاں تیری مدد کرنا چاننا پیر چومکے کہیں دا بابیو روزیاں دا مینہ میں بارو آکھ مانوں کیا تو کر دے او نے کیا بچڑا ہو او تین منٹ رہ گے افتاریج جہاں مہینو دین ہوں میں گسے نلما چکے بلدیو اے تندہورے سوٹ دیتی اپنی ماں چکی بلدیو اے تندہورے چھ سوٹ دیتی ماں نکل دیا نکل دیا موہتھ پیر سڑ گئے ماں نے کیا وے جائے اللہ ماں آف نہ کری سات سالوں گا جمیردیاب سیعہ والیو میں آکے آنا مولا لبے کوا دوں دیے ظالمان تو میری بارگاہ چادر نہیں سرکار نے فرمایا حج فیر کرانگے اے تو آپ مکمل فیر کرانگے آ میرے نال بوم ماں منا دیا آئے اور بول دے سی ولیاں تک کما لیا جڑے ندے بوئے دیا آجا بول دے اور بول دے سی لکھیاں تقدیرہ میں ٹھان دینے والی بولو تک دی ولی بولو دے سی آہا کسے ولی دے بوئے تھے بہ جاں کسے آہا ولی دے بوئے تھے بہ جاں سرکار نے فرمایا میں تنوں نال لے جاں تیری ماں منا دیاں انہیں کیا سرکار انہیں مننا نہیں فرمایا آہا میں ایمی ترائی کر کے لینا سمجھ آگی آہا آٹھ اور نال نال بہ گیا منظروں منظلی چل دیا آیا اوہ دے پینڈے جھ پہنچے شہر جھ پہنچے انہیں کیا بابا جی ماں منا دیو میں کنڈی نہیں کھڑکا نہیں آپ نے دروازہ کھڑکایا اندرو بول کے ماں پوچھ دیے کونے سرکار نے فرمایا اپنا ناندہ سے انہیں بولے انہیں گئے ظالمات کی لے نہیں میرے گو زبان سوڑ دیتی یا بدن سوڑ دیتی جا دفعہ ہو جا کہنے لگا میں آپ نہیں آیا میرے نال ایک پرونامی مائی پوچھ دیے کونے آپ نے فرمایا میں اج مہین و دین اج میر والا مہین و دین اج میر والا مہین و دین اج میر والا شیر کی میں پڑا رمانی دی موجودگی جڑے سورتان دے بادشاہ نے جا مہین و دین دی آواز انہیں دیے دیکھو رے سخیری مہے پیا گر آئے بھاگ لگے مہے آگر کو دیکھو رے سخیری مہے پیا گر آئے اپنے پیا کے میں بھل بھل جاؤں اے چرن لگا ہوں جس نری دن کو اے میں درمارہ کھول کے کہیں دیا ہو بسم اللہ جنہ رحمہ تو سیدہ ٹور کے آئے میرے بھگدہ اج میر والے والے دور دور تک شہرہ بسم اللہ رحمہ تو قربان جنہ رحمہ تو آئے ہو آوک میں آئے ہو سرکار نے فرمایا میں آیا کسے کم انہیں کیا کم پھر دسی پہلا دعا کر پہلا میرا کم کرے پھر باقی کم کریں دعا کر میرا سڑا آیا جسم ٹھیک ہو جائے سرکار مسکڑا کے کہہ لگے بی بی سعودہ کر لے میں تیرے کم آؤنا میں تیری منہ تو میری منہ ازبان اللہ دکھے اینے میرے او فرید پیر دے پیر نے ہاتھ چکے اور جاگو لٹھیاں لائے میں تو نے سنانا چاہنا ہاتھ چکے دو آجے تے پیوری شان بیان کرنی ہی نرکارا روز جائے گا میں تائی کہیں تے بولے ایک سو آٹھ چاکے تھے شاہ جی یقیناً واقعہ جی میرے دوست بھی اتھوائے نہیں پتہ نہیں کتے لوگ کے بیٹھے جی دو تائی کہیں تے پورے ہوئے جنہیں میں راجی نہیں بھی توں میں لڈو تے سنائے ہی نہیں لے 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 لڈو میں نوں خا جا جا جی دے لڈو سنا وہ کی پتہ جناب اگلا قوے میں تنوں ایڈی دور ہو ست دے تو پیور دے سنائے ہی نہیں کہ ماں لو جائیے دے پیور دے بیڑے تینی سے مارے ہیں میں سارے سنانا چاہنا کی خیال ہے کہ دے کیسا میں جناب کھا جاؤں میں ابھی نہ پڑھے آجا ہوں ہم نے ماں ہی نے کیا تُو میری کارے میں تیری کرنا سارکار نے ہاتھ اٹھا کے فنال ہم دو لِللہ کے رب لاؤ لامین اے پرور دیگارے آل ہمیں مونینوں تین دعا پہ امانگ دے خیال کر دے ہاتھ اٹھان دے دیر سی جاں موں تے مارے مائی دی گئی ہوئی جوانی مر کے آگئی مائی ٹھیک ہو گئی کہن لگی بچیا ہوں نہ مانگے فرمایا مائی جے جے سر اپنے تیرے دے کرم کی تہ او دا مہاستہی پتر نو محاف کر دے اپنے بچے نو محاف کر دے کہن لگی جے پیر بن کے حکم دینا ہے دے محاف کر دی آنے بڑا ساڑے آمین سرکار نے فرمایا حکم نہیں میں گزورش لے کے دیدو رو آیا انہیں کیا بے سیدہ جاں میں تیرے نانے دے دے صد کی اپنے پتر نو محاف کی تا او میں کوڑے تے بٹھا کے فرمایا میرے نال چالے جاں ہر بدھی آدھی جی پہنچے فرمایا بڑا للکر مار کے کہو لبیک ایک واری کہہ لبیک لاما لبیک جاؤنے لبیک کیا اللہ نے کیا اللہ رہی بانتا لبائی کوئی شک نہیں تو آگے سمجھ آئی یا ماں پھرپر لے پہی آسان کو سمجھ آئی آجی جی کو سمجھ آئی ماں آجی ماں دے کیسا رہی دے بس جو بھی دے لیے بولو سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے امام علمبیوں نے فرمایا کائنا ہوتی جو تین بال مادی گو دے چھ بولے نے میں تین آدھا ذکر نہیں کرنا ہوں نے جو اکدا کرنا ہے کیونکہ تین آدھا دی بارے تو تین نہیں کہیں دے چاہی دیں تین بال اپنی ماں دے دو دو پھین دے زمانے چھ بولے نے ایک عملی والیاں بولو کون کون سیادی دی فرمایا ہے پہلا مریم دا پوتر عیسی علیہ السلام آئے خائے خائے یہ سال ہے دل میرا کردہ میں اے دے تے صرف ڈیڑھ کو منٹ کو لی پھاواں وہاں چکے گل کر بیٹھاں ماں مریمیں تے بیٹا عیسی علیہ آہ 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 نا ماں دا جواب ہے آجے تے مطلی ماں فاطمہ تے بیٹا حسین سنو جاگی 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 گو دے چکے آگے تے جلدی جلدی ناصرہ دا شہر ہے اگے یہودی بیٹھے نے اللہ نے فرمایا اے تھے جا جتے بیٹھے نے اے جی نا دے بیٹھے جا یا اللہ میں تو کب لہا ہاتھا کون تو ناسیوں منسیہ میں مر گئی ہوں دی اے جی نا دے بیٹھے کی میں جو اللہ نے کہا اے تیری جانے چکے لے کے ٹور پہی نا ایک یہودی نے بیٹھے ہونے کہ نہ تیرا پیو برا نہ تیری ماں چنگی انہیں تھپڑا مارن لی ہاتھ چکیا ہاتھی سوک گیا چکے واقعہ بڑا لمحے بسر ایک سکن دے جی بٹھا دیتا چھو لے جے انہیں کہ مریم ہی کی تی فرما فاشارت علیہ اے نو پوچھو انہیں کہ کیا فانو کر لے ممان کانا فیلمہ دے سبیہ یہاں پینگے جو بھی بول دے اجی انہیں گال مکمل نہیں کی تھی سردارہ نے بارہ سردار سان یہودیاں دے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے گوڑے لائے پینگے اے نجے کھڑے ہو کے کہہ لگے اے انی عبداللہ میری ماتے تو مطلوان والے او میں اللہ دا بندہ عام بندہ نی نبی ہے یار کنا نے اجے اتنا کے انٹیاد ہے تے کہندہ ہے نبیاں تے ملوانے یاں دے چاریاں سالاں تو بعد بھی انہوں پتا نہیں سی بھی میں نبی ہیں کیا شان ہے کیا شان ہے اپنے رسول نے منن دی تو برکہ بے نوفن ہو جا کے بے پوچھتا بھی میں کییاں تو انہیں دسے ابھی دو نبی ہیں جی دے صدقے نن نبو ہوتاں ملدیاں نے اب بولو دے اے بچہ پہلہ دوجہ بچے دوارہ ذکر کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا جرے 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 رضی اللہ تعالیٰ جرحمت اللہ تعالیٰ اور تریجہ بچہ صرف جرے جوتے دو منٹ بولنا ہے اے ایڈا یہودیاں بیچے عبادت گزار سی میلتے آنکری گوھر نہ لے گال مکمل کر کے باپ دے ویڑے ہونا اے ایڈا عبادت گزار سی بابا جی کہ اے نے پنڈو بار کلی پائی سی بار نکل دائی سی دنیا اے دی کلی کورا لنگا لگیا متھا ٹیک کے لنگ دی سی جرے جی دی کلی کدی کلی او کلی وسدی او فقیران دی کلی وسدی لگائی پہلے اے کلی وسدی اے فقیران دی کلی وسدی بھائی فقیران دی او جنتانو سی دی جاوے لیوی گلی ساڑے پیران دی او جنتانو سی دی جاوے جو یہ جنماز پہ پڑھ دے اپنے کمرے چھے کائنا حق دا ولی جناوے اسالے سلام دے زمانے چھ مانو کم پہ گیا تھاک گیا او کون ہے تو بس میری بدنصیبی بھی میں مولمیاں گلی بھی میں ہر بندے دے سیرتے او نا پی آکی کر دا دے او کی کر دا اے کمال خطابت دا اے نہیں ادھے در جانت دے بیجن مولوری شروع اے عادت ہی نہیں او ذات نے کرم کی تا کہ پندرہ لکھ دا مجمع سی پتا دے باو جی تو انہوں یاد ہے ایدھر لکی لگی ایدھر طول پا ویدرسان بولا سایدھا پتہ ہی کیوں جی اے سپاہ سلطمال لامبیاں پہنے گیا تے بیچے میں مجمع بننے آئے نوشہ دا کمال سینا تے پندرہ لکھ بندہ ہوگئے در روڑے ہی روڑا یاد یہ سون چل دے اے ہو دا کمال ہے جیدہ نان نوشہ ہوئے لیکن چونکہ ساڑا موضوع یہ ہو رہے ہیں آہ سون کر دے نا جو ریج نماز پہ پڑتا ہے اپنے اجڑے چھ آخری گل ماں دی کہ ماں نو کم پہ گیا ماں آئی آکے اس کلی دے باہر کھڑی ہوگے کہ اندیا ویج جو ریج ویج جو ریج آئے آئے لوکاں آستے والی دے پیرے پرماں دا پترے کیا شان ہوئے گی آمنہ دے آئے 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 اوہ دنیا دا شافی ہے ایلا بچ رہے کیا شان ہوئے گی آمنہ دے مول بھی ہوتے تو انتلے ہیں آہ ماں نواز ماری جو ریج جو ریج پہ ہر نماز پڑھ دے نماز پڑھ دے پڑھ دے کہیں دے رب و العالمین ایک پاسے تیری نماز دو جے پاسے ماں دا بولے آکے آماز ماری انہیں کیا جو ریج گلی آدھ پھل گئی ماں نواز جو ریج نے کیا ایک پاسے تیری نماز دو جے پاسے ماں پہ ہر آماز مار دے جو ریج پھول گیا انہیں نماز پڑھ نہیں ضروری سمجھی ماں دی ساتھا جواب بولو ماں ٹھو ر گئی انہیں کیا شہر سوتا ہے کل سے دو جے دن اگزیکٹ پھر اس سے ٹیمی آگی آر فجد پھر انہیں نواز نہیں تھی انہیں پھر آکے ماں نماز ماری جو ریج وہ کہیں گا یا اللہ تیری پڑا تیری پڑا یا مانہ ہندو میں فرض کرا یا را کے ادو وقت نماز ادو یا را گئے ادو وقت نماز ادو یا را گئے ہندو میں فرض کرا یا را گئے یا را گئے آس اگر دے نال آواز ماری ماں نے آگے جو بیج پھر نماز پردار آگے ماں دے آواز جواب بولو نماز کے لیے آدھ کھڑے کرو کدھی نماز دے پکے ریاض نماز کے لیے آواز کے لیے ماں جوڑ پہ گیا رابد ماں ماں نے آواز ماری جواب نہیں دی رابدی پردار مانو جواب رابدی پردار مانو جواب تری جے دن مہا پھر اگر اگر ایکٹ اوسے ڈیم دے آئی جوڑے 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 پھر نماز پردار رابدی مانو جواب نہیں دیتا چوتھے دن مہا اگر ایکٹ اوسے جواب نیو جیتا جنی دیر تک کسے کنجری دے مدھے نا لگے تری جان نگلے رابدی نیتی آئی ای نیتی آئی نال مانو کھوک لنگ گئی سمجھ جنی آئی ربانی سمجھ جنی آئی نیتی رابنی تو رابدی نیتی آئی نال مانو لنگ کھوک آگے لنگ گئی جنی دیر تک کسے کنجری دے مدھے نہ لگے تیری جان رابنو چاہی دا سی تی وچار آتی نا دی نا تو میری بارگاہ چاہ بن کے کھڑا یا میں تیرے ہاتھ بیکھا یا مانو کھوک بیکھا اے میں تیرے ہاتھ بیکھا بابا خوش ہو یا میں تیری کو کو اکھا مانو کو کو اکھا ایک نوجوان عورت اے حدیث ہی میرے رسول دی سی آدی جو ریکھ دے بارے مانو کو کا رشتہ کینگ رہا گئی ایک لو فر تیو عورت ایک بکریا چار نال چرو اپنے دی ہاوی کیتا حملہ ہو بچہ جمعہ سال تو بعد جدو بچہ پیدا ہویا لوگا نے پوچھیا تیرا نکان ہی ہویا ایک ہی کہہ لگی جو ریج دا مانو نکلی ہوئی رب دیا عباد تھا تھپیا گیا آہا توبہ کریا گرو جنہ دیا مانو رب دیا عباد تھا اس کنجری نے کیا ہے بچہ اے پتھر لے کے من سور آگ آگ انہ نے بیندیا بیندیا مار مار کے وٹے سکولین اٹھا دیتا ایمہ گرے بان تو پکر کے کسید کو لے آہا آدھ آدھ رامی دانے چھے ایمہ حیرت نلے لیتر پیا خاند نلے آندا کوئی کسور دس ہو انہ کیا تیرا کسور یا ایہ حرام دا بچا جنیا بدکاری تیری دا نتیج کیا لگا اچھا ٹھے رو دو لم مار آنا آہ آورت بھی لہ آہ مون ڈا بھی لہ آہ ملے اپنی جگات ایسی مان دی دعا نے اپنا اثر کیتا انہ ملے لگی اثر کرنا مان دی دعا نے اثر گی تا لیتر پہ گیا کنجنی متھے لگ گئی بلیم لگ گیا دعا اثر ہو گیا بچا بھی آگیا اور پچھن لگ گئی انہیں کیا بچا جو رہی دائے کہن لگ دو لم ٹھہر جو ذرائے بچا چوڑی چوک کے کول لیا اس بچے نو پوچھئے تو نبی نے شاک کرم دے کہ اختیار لیسن نبی یہ لیکن ولی جو ریج علی اور ولی بھی سادھا سادھے نبی رانی سادھے نبی دے ولی دے دور ہی بکھری آہ نو شو دے بیڑے تیر دہ سام آہ سو چیار دے بیڑے آہ پاکر آمان جاؤ بچہ قریب آیا جو ریج دو نفل نیت نیت کے سلام پھر انگلی لائی شہاد دے اس بچے دے بیڑ دے بچے بول کے داست تیرا بابا کاؤ انگلی لان دے رہے ولی نے انگلی لائی دو دپین والا بچہ بول پہ بچے نو ولی دی انگلی نے قوت گیائی بی دی غیب بی دی تا میں کدا بچا ہوں سمجھے نہیں سمجھے نہیں کی کہ گیا ولی دی انگلی دی طاقت ہو سمجھے ولی نے لائی انگلی بچے نو بولن دی قوت ملی غیط دائی لم ملیا میں کدا بچا انہ کیا وٹے مار نو اے نیک آدمی میں آب بکیا چار نا لے بچا ساری رات مولوی سنا دی قرآن رکھ پوچھ انہوں کی پتا اللہ کی میں پتا رہا بچے نا کس سن کدا نہیں پتا تین سال ما ساف کر دی سمجھ آگیا ما دی سوال دی جواب نا دی ساد دی میں سن ایک لمحة تو نماز نہیں سنت روڑ دی نماز پردے ہو بھی تیر پیار چو کھ چیئے پتا لگ دا ایک منر دا لمحة ایک منر ایک امام الانبیاء دا میرے نبی نے فرما آئی شاہ رضی اللہ تعالی اپنے باب ابو وکرم کا جواد کر رہے ایک گلن وسال مصطفاج میں ٹائی کہیں تیر آقل بیان کی سنو لیکن ایک لمحة ایک منظر بیان کرنا چاہنا حدیث دی رو امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر صدیق انہوں کو نماز پڑھا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے اللہ اکبر سبان اللہ کہ نماز نیت لئی اتنو امام الانبیاء نے فرما آئیشہ ذرا میری با پکڑ مینو نالین پہنا ہو ایک ماری پردان چوک کے وقع میں ویکھا میرے یا نماز کی پرد دے جاگی 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 سوری امام الانبیاء ذرا میرے اے آئے کعبہ تی خبہ موڈا اے میرے نبیدار موڈا میرے نبیدار کارتے ہجراتے روزا گالس ہونے ایک مسا تندسان او دی دائد دائی نا دی تیری مرز لیکن کلمی نکتہ مرز 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 بندہ مرز انہوں کارج دفن کردے یا قبرستان سوچ لاؤ سام موکر جانے کتھ کر کیوں دفن کردی رواج ہے جرا مردہ ہوئے انہوں کار نہیں رکھی دا کوئی موڑی تو انہیں اپڑے دینا کیا پڑنا جرا مردہ ہوئے انہوں کار نہیں رکھی دا قبرستان جا کے نپی دا رسول دی قبر کتھ بڑھیں کوئی سام چاہی گال تین کی پتہ کی نا فون لگ دا نا گل سر مزار کتھ بنی مزار یک دس کار بنا کے رب بنی دس یا مرد کبر یا دین امام علم نے فرمائے در در خول گلیاں چیز میرے رسول لنگ دے سان چون کہ موضوع نشان رسالت انہ گلیاں چون لنگ دیا سوا بی ران سان پوچھ دے پتہ لگ جان مرمو مینی نے پرداد چک کملی والی کی لگ جمع سان سرکار نے فرمایا او میں لگ گا وے کھن اے رب دی پرد دین یا منو اے رب دی پرد دین یا منو جان سرکار دو عالم نے پرداد چک خشبو گئی نا کے چے سوا بانے مو پھر گئے نبی علیہ سلام دی دار دین آل ٹوٹی نہیں تو وہاں جب ایک تیری ٹوٹی جائے ٹوٹی نہیں ہتھا اتھے جڑے پھتر تنور جگ نماز نتر ساپ وطن نماز نتر نتر تیر پہرائی چوک دیئے مون پھرن سوا بیا نے جدو وے خشبو آگئی امام علم بی آگئے نہیں او نماز چھڑ کے کائنا دے امین ساپ نبی نلگ پہ وکر صدی کا گیا ہتھا تے ہتھمار کے تاریاں وجان لگ جاگ سوڑا ہوگی نماز ہو رہی پندرہ سفہ نے تیری مسئیح دیج وہ تو بابا جی آجان پورا پینڈ دو زیادہ اے آجان اے ہوں نماز کتھے نہیں تنگے آخری سفہ جا بولو تجھے کین وچوں چیر دے نماز پڑھ دے ہاں وچوں لنگ کے پہلی سفہ جان جان گے بولو تو اڈے جو کوئی بولو کوئی کیونکہ جو نماز نہیں تھی اور جوتھی ہیں تو اتھے نہیں تھلو قرآن دی قسم میرے نبی پڑھ دی نماز وچوں اگے لنگ تینوں فرق دی سمجھ نہیں آئی تینوں اجے سمجھ نہیں آئی تون نماز یہ چو لنگ لوکے انگر پاگل دیا خطرہ تینوں نہیں پتا نماز بھی پڑھ دی کہ نہ فرق تیری نماز سرکار تو عالم جو اگے لنگ سواب آنے سرکار نو بیکھ آؤ تاڑیا لگ پیمار ہتھا ہوتے ہاتھ مسید تاڑی گاو بن میں مسئلہ لگا بیان کرنو رحمان جو ساؤں گیا تاڑیا مار کے رب دی نماز چنانے کیا بھو بکر سوڑا آگ یہی سوڑا آگ یہی سواب بانے نبی آمد مجھ اور نماز چنانے بجائیا سی ملا دے مینے چنانے بجائے آگ 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 سمجھ آگ 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 آہ شور زیادہ پیاب کی ہو گئے اے مر کے پیچھے وی خیا نماز ٹوٹی نہیں نبی نماز ٹوٹی نہیں صدیقی اکبر پیشان لگے مرن امام علم بیان نے فرما کہ اپنی جگہ تک رہو میں بن نام تیرا امام تو بن اینا دا امام کیا شاہر ہے کیا لکمان دا پتر اے باپ اے بیٹا آخری کا لر اجازت ایک کوئی سینب پی ہو دا کیوں میرا کی خصور نہیں وہ سیپ موڑے دو دے 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 لیکن اچھے مقام درجے چھپے اے امتے سوئے فتو آئی چونکہ میرے فتو بڑی چھتی لگ دے چھپے پتہ یہ ہاں درجے دے باہر نال مان دا تین سیا یا سوئلہ اے کیوں اے فکرہ بھی دی کی قدر تو کرنی ہے چونکہ علی علم لی پالیا پیون مین پالیا مان مین پیو پالیا زر دے کے مان پالیا خون دے کے ماں پالیا خون دے کے پانجی من تو بعد ناف دا اور پیو پالیا زر دے کے زر نال خون افضل اندہ سمجھائی دے سمجھائی لائی جان جناب فتو لائی جان کہا دی یہ بات ہے جناب اور نوشو دی ملنگا دے لگ دی رہے ہیں آئی ان کو جان جناب یدلت لکمان سورت دا نائی سورہ لکمان کیا شاہ نے دی پتر نو کہن لگے بیٹا پی لائی دو حدیثہ سن لو فرمایا یہ باپ راضی رضا رضا ربی رو سجائے تیرے نا سمجھی پیور رو سجائے راب رو سجائے اور میں تیسا پڑھنے دیں پیور رو سجائے تیرے سمجھی نا بھی پیور رو سجائے راب رو سجائے تیرے پیور مانگی تیرے رب مانگی اگے سون اے تیرے اے میں چھوٹی جگال میرے پاک نبی نے فرمایا پیور جنت دا وشکار لہ دروازہ آئے 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 پیور جنت دا وشکار لہ دروازہ پامے کھول لیا پامے بند کر دے تیرے درمیان والا درمیان والا دروازہ جنت دا پامے بند کر لیا بولو پامے پیور اگے لکے ٹرنا نہیں پیور کھلوتا ہو دے بینا یہ سب یاد ہو جائے گا اور پیور نہ لے سدنا اور بید آپ رہا کٹھے چل دیا میں ایک منٹ گال کرنی بیٹے نو آخری گال رجالت میں بھی تھگ گیا تو سیری جاؤ تو آڈیا تو آمد سمرج میں بھی جاؤ جناب لکمان اپنے بیٹے نو گیا او بیٹا یمن دے ویچے کھا آدمی جدے گڑوں میں کر گل نہ موڑی اور بیٹے گل میں لبدا کی پہلی گل گا سنان آج سنی آج سنی سنی سرکار جناب لکمان نے فرمایا بچلا او فلانے علاقے ویچیک یمن دے شہر آدمی جدے گرو میں ہزار دن ملین جا کر دلیا پر میری یا تین نسی تا پیور گل رات یا در گر کو درخت آوے اس درخت تل رات سونا نہیں پیور یاد رکھی بچے آر عزرت لکمان جیسا کہ ان تے اکل مند بات میرے با بیٹا یمن جا کر لیو نا لیکن میری یا تین نسی تا یاد رکھ پیور گل میری رائج اگر کو رک نمبر دو راج کو شہر آوے عوضے ویچ قیام کر نمبر تین او جن بندے گل کرد لین رات عوضے کر سونا نہیں کنیا نسی تا یاد رکھی پیور گل لکمان کی مر گابا پہلی بات کہ بچہ درخت آجائے تو در رات گزار نہیں شہر آجائے تو شہر تو رات رہنی نہیں تجیر کر کرد لین چلی آجائے رات سونا انہیں کیا بابا جانی اور نصیت ٹھیر میرے بچڑے گل اور سون اگر راج کوئی تین بزرگ مل جائے میری گل پھول جانی او دی مدنی نسی 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 درخت لے رات نہیں رہنا شہر کیا آم مل رہے پھر میری گل چھاڑ دین این جی میں او کوئی اے بچہ نکلے اپنے گا اپنے باب دی نسی سن کے جاگ دا جائے تُڑے آج آرہے را ویچ ایک بزرگ سورد سون تصویر جس کی کرتا ہوں تلا وی تی تصویر ہے دی رو حرم کے پھر میں اب بھلا دی نوی ما سب میرا دی نوی ما سب میرا جو کچھ ہے میرا پی رہے دی نوی ما سب میرا جو کچھ ہے میرا پی گھل کیا بڑھ مل پی رائچ انہیں کیا بچیا کتھ جانے یا یا من می جانے پدوں میں کتھ چلی رات نو دن ڈب گیا ایک بوردہ روکھا گیا انہیں درویش نے کیا بچیا کپڑا بچا پا رہا تھے سون لئے او بچیا کپڑا بچا بچے نے سوچیا میرے باب لکمان کیا سی روکھت لے رہا دو سون بولو حیران ہو کہ لگا بابیو ایتھے قیام نہیں کرنا چاہی دا اگے چلی نہیں معلوم ہو بابا کون سی مسکرا کہ کیا اگر باب دی نصیت عمل کر نہیں تے اے بھی یاد رکھونے کیا سی اگر کوئی بابا ٹکر جائے اگر جائے یاد بابا مل جاتے گل او دی من نہیں بابے دی گل من نہیں ہونے کیا ٹھیک رات نو من دا سون گیا ات اپن یر ناغ ڈگیا زمین تے ڈگیا بابے نو اس ناغ نو مار کے اج تھل نا پدی تاس ویرے اٹھے من ڈے نے سوچیا بابے میرے نے اے میں گل کی تی سی اتھے کج نہیں ہو پتہ نہیں ہو بابا کی خبران جان دا سی انہیں کی واقع ہو یا تے بہت گج آئے 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 سمجھا آئی مصیبت مرشد کے میں تھا انہیں کیا تیرے ستیاں پہ بہت گج ہو گیا تیرے مجھے کعبے سے کم نہیں کعبہ سنم کا دا ہے اگر کعبے میں تو نہ ہو کیا بچہ راتی تیرے ستیاں بہت کچھ ہو گیا انہیں کچھ نہیں ہو یا انہیں چوک سربوش مریا پی آئے مرم تو باد انہیں کیا بچہ ہے دیگی چی لا کے انہوں کپڑے چل پیٹ کے جے بچ پال کم دے گی انہیں کیا بابے نے کیا سی جی میں بابا کوئے دی گل موڑی نا اے پالی جے بچہ گے شہر آگیا رات پیر پہ گئی پیو نے کیا سی کو شہر را چاوے ہو تے رات رہنی نہیں اتھ دے امیر دی ایک بیٹی سی جیڑا اجنبی آندا وہ اپنی بیٹی دا دی نا نکا کر دا رات گزر دی سویر نو اجنبی مریا آندا عجیب رواج عجیب رواج رات نو اپنی بیٹی دی شادی کر دا دی نا اجنبی جوان نال صبح دے ٹیم جد اٹھ دے لڑکی صحیح سالم لیکن جوان مرے آیا انہیں کیا میں تھی رات نہیں گزر نہیں میرے باپ نے منع کی تاسی درویش نہیں کیا میں جو نال آئے آئے پریم نگر کی رہ رات نو اس مندی نکا پڑیا گیا باب نے کیا کبرائی نا لوکا کیا صبح تُ مر جانے باب نے کیا ڈڑی نا مر نا مر نہیں دے گا کوئی مرشد بڑا ضروری آگر مرشد پڑ لیں گا مردان مرشد کامی آ کی کو جان رامان چون کڑ کے میرے غوث نے فرما میں اما چڑھ دے مرید لاندے ہو دا ستر نگا ہو جائے میں غوث یت دا ہاتھ ودا کی ودا پرد کاج دے خدا دی کس میرے گا ستا فرما میرے مرید ہو کوئی ہو سمجھو دے میرے مرید آگر پڑ در ستر مشرق انگا ہو جائے مگر بیچوں آ شان نا بینا مرشد آر آنے ہاتھ آن دے دگا باج میں رج دے ملا شیخ علا شیخ شیطان او جدا مرشد کوئی نہیں ہو دا مرشد شیطان کسے دے آتھا چاہتے دے سوچ جے غیر ضروری ہو دا مرشد بابا فرید کیوں پھر دا کتب دی مرشد جے غیر ضروری ہو دا نوش پا کاب بہت وڈے سانے سکھی دے بوئے شازی زمانے را تکیل اور سی اینو جان دی حضرت باقی بلا دے بوئے دے مولانا روم تو باد کی کوئی مولوی آگا فرما دے مولوی حرکت مولا روم تا غلام شم تبر زی نش جنی دیر تا مرشد بوا نان پو را صدح ہندہ کہ موضوع چوکے ترباردہ اوٹھ ہی شروع کیتا اور ان اوٹھ ہی انشاءالل عزیز کس تا مکمل کر آگا میں پیانا نہیں گیا بچے آج دور آت اپنی بیوی دے کمرے جاوے ایس سپن اگلا سرین دی تونی دے دے نی منجی دے چار جوی رے مرشد دس راز اتے عمل کر رہا مر نو بچے گیا مان گیا آخر گال صبح اٹھے وکڑی 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 منڈا وی سالم ٹور پہ پہ جو دے کر دا لیا سی گل یاد جس بندے کر دا لیا سی او بندہ پر ایمان سی انہیں سوچیا انہیں پیسے میں دینے پہنٹ کے رات ہوئے نہ دوں آنا سویت دیا خاتے ہی صاف کر دیا ناغ لیا پتہ نہ پیسے تیلی ہون بائل ہون دے انہیں اندر دو سو تینے بابا دے منڈا جا دی رات دا ٹائم ہوگے بابی نی کیا پتر جاغ جوڑی پتران دی بار بران سو تیسی آپ پتھے سو گیا پتران اندر سو دی ودی رات اٹھے جوڑی نو مار دی بجائے اپنیا پیران دے کو آڑی مار لی دوری پتران دی بار دی سو دن چریا جو رات کھلیا پریشان ہوگیا پرون پریشان دا فیدہ ان منڈ تا بیادار ہوگی اپنا کرو لے جدو واپس مڑے او سب بابے نے کیا من من اجازت میں چل لیا کیا لگا بابے دس دوسری کون ہو تو کون جن میں نتنواری موت مو چو بجائے مسکر آ کے او کیا کتر جینا پیور دی کال مو رہ او نا دی مد خیزر کر رہ جینا پیور دی گل مو رہ دی مد دو خیزر ہم دی خیزر ہم سمجھ چاہیے کال میرے دوستہ میرے عزیزہ دوستہ 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 دوستہ